ہیلو ویورز اور آج ہم بنا رہے ہیں چنہ دال اور آلو کی بہت ہی ٹیسٹی سبزی جسے ہم روٹی پراتے یا پلوک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کپ چنہ دال پانی میں دو گھنٹکلی بھگو دیا اور اب یہاں پہ میں نے دو پیاز لیا ہے اور اسے میں رفلی چاپ کر دے رہی ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی سبزی نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بنا ہے تو ویسی حالت میں ہم یہ سبزی چنہ دال اور آلو کی بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزدار ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے دو پیاز کو چاپ کر لیا ہے اور اب میں نے دو ٹیماتر لیا ہے اسے بھی ہم رفلی چاپ کر دیں گے کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہم ہی گرائنٹ کرنا ہے اسی لئے اسے ہم ٹیماتر کو بھی رفلی چاپ کر دے رہے ہیں اب ان دونوں کو کٹ لینے کے بعد ہم لیسن لے لیں گے یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے کل یہاں لیسن کی لیے ہیں اور اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو مکسر کرائنڈر کے پوٹ میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم ان کا ایک فائن پیس تیار کرنا ہے اور یہ جو پیاز اور ٹیماتر کا جو پیس تیار ہوگا یہ ہی ہماری ریسیپی کا پیس انگریڈینٹ ہوگا کیونکہ اسی کے بعد جو بھی مسائلے پڑیں گے یہ ڈالنے کے بعد پڑیں گے تو اب یہاں پہ میں نے ایک ساوس پین لے دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور وہ جو چنی کی ڈال ہمیں دو گھنٹے کے لیے پھولائے ہوئے تھے وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نمک نہیں ڈالا ہے اور یہاں پہ میں نے اسے مشکل سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اُبال دیا ہے اور یہ دیکھیں میری چنی کی ڈال جو ہے یہ بلکل سوافٹ ہو چکی ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم چنی کی ڈال کو اتار لیں گے اور اب یہاں پہ میں نے ایک گوکر چڑھایا ہے گوکر میں میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اور اس میں پھوڑن کے طور پر میں نے اس میں تھوڑی سی کالی رائی تھوڑی میتھی تھوڑی زیرہ موٹا زیرہ تھوڑی سی کلونچی اور تھوڑی سی اجوائن بھی ڈالی ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک چھٹکی سواف بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ پھوڑن ہو گیا اور اسے اب ہم تیل میں ڈال دیں گے اور جیسے یہ کڑکڑا جائے اب ہم اس میں جو وہ پیس مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا اسے ہم ڈال دیں گے یہ ریسپی بننے میں جتنی آسان ہے کھانے میں اتنی مزدار ہے اب ہم اس میں ایک بڑا چمچ لال مرچ آدھی چمچ حلدی دو بڑا چمچ دھنیا پاورڈر اور سوادہ نوسار نمک ڈال دیں گے اور اس مسالے کو اب دیمی آج پہ اچھی طرح سے بھون لیں گے اب یہ مسالہ بلکل کچھا ہے اور دھیرے دھیرے سمجھ لگے گا تھوڑا سا لیکن مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اور تھوڑا سا دیل بھی ریلیز ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اب وہ جو چنی کی دال ہم نے اوبال کے رکھی تھی اب اسے ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اور تھوڑے سے میں نے دو آلو کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اسے بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دھیمی آج پہ بھون لیں گے اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے پانی آپ اپنے انداز سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنا پتلا یا جتنا گھڑا آپ کو گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور نمک آپ چیک کر لیجئے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سنمک اور ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس پہ ایک بڑی سیٹی لگا کہ دس منٹ کے لیے اسے دھیمی آج پہ رکھا اور یہ دیکھئے یہ چندار اور علو کی بہت ہی بہترین سبزی تیار ہو گئی ہے اور اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں جب کبھی بھی آپ کو من کرے کہ بلکل سادہ کھانا کھا رہا ہے زیادہ تیل مسالہ نہیں کھانا ہے تو آپ اس دال اور علو کی سبزی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اوپر سے میں نے کورینڈر لیوز کا گارڈش کر دیا ہے اور یہ دیکھئے چندار اور علو کی سبزی تیار ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی